بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سپورٹ کریں میرا نیو چینل ہے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے میری ویڈیوز گھنٹ ہے دیکھا کریں سکپ مت کیا کریں ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کر اپنے فیملیز اور فرنڈ کے ساتھ اور میرا چینل شاہین سکوکیوں کو سبسکرائب کرنا مت بھونے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرا آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باہب رہ سکیں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چودہ آگست جشنہ اہزادی کے حوالے سے گرین اور وائٹ پراتھا بنانا بہت ہی خوبصورت بنے گا گرین اور وائٹ پراتھا یہ گرین اور وائٹ پراتھا کس طرح اور کس طریقے سے بنے گا یہ جاننے کے لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو ابھی پارٹ سکپ مت کریں سب سے پہلے میں گرین پراتھا بناؤں گی گرین پراتھا بنانے کے لئے میں نے میدہ دیا ہے میدہ 2-3 کپ ہے اب میں میلٹ ہوا ہوا گھی شامن کروں گی گھی کو میلٹ کرنا ہے یہ ایک چمچ بنے شامن کیا ہے پہلے اسے اچھی طرح مکس کرلوں گی میں نے اسے اچھی طرح مکس کرلیا ہے اب میں گرین کلر شامن کروں گی گرین فوڈ کلر ہے یہ ایک پینچ میں لیے اب میں اسے گندوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر پراتھا تیار کر لیا ہے دیکھیں گرین پیڑا تیار کیا ہے اسے میں نے گھیل لگایا ہے اور ہم اسے پانچ منٹ رکھوں گی اب میں وائٹ پیڑا تیار کروں گی وائٹ پیڑا تیار کرنے کے لئے میں نے میدہ دیا ہے یہ بھی ٹو تھری کپ ہے اب میلٹ ہوا ہوگی میں نے شامن کیا ہے ایک چمچ اب میں اسے اچھی طرح مکس کروں گی اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ کوئی لمس نہ رہیں اب میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں تھوڑا پانی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھوں سے ہاتھوں میں پانی ڈال کر ایسے گوندوں گی زیادہ پانی نہ ڈالیں تھوڑا تھوڑا ہاتھوں میں ڈال کر پانی اسے گوندے اب میں نے وائٹ پیڑا بھی تیار کر لیا ہے اسے ہی میں نے تھوڑا سے گین لگایا ہے اور میں اسے بھی پانچ من ڈریس دوں گی تھوڑے تھوڑے دو پیڑے تیار کر لی ہیں اب میں نے بیلوں گی یہ وائٹ ہیں اب جب میں نے گرین پیڑا بنا لیا ہے اب میں اسے بیلوں گی پیڑے کو بیل لیا تھا اور اسے چودہ آکست کی شیپ دینے کے لیے اس کی اوپر میں نے جھنڈا لگایا ہے آپ دے سیتے ہیں چانس ستارہ وائٹ چانس ستارہ ہے اور نیچے اس کی وائٹ پیچھے کپڑا اور نیچے ڈنڈی جا رہی ہے اب میں اسے پکاؤں گی دیکھیں گے میں نے خوبصورت بنایا ہے اب میں اسے بناوں گی سپراٹ طبہ گرم ہو چکا ہے اب میں گرین روٹی اوپر ڈالوں گی اور اسے پکاؤں گی اب میں نے طبہ کے اوپر گرین روٹی ڈال دی ہے اب میں اسے پکاؤں گی ماشاءاللہ سے گرین روٹی تیار ہوگی ہے دیکھیں گے نہیں خوبصورت بنی ہے اندر سے میں نے گرین خوبصورت بنایا ہے آپ بھی یہ سپیشل چوتھا آکست کی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور چوتھا آکست کو اسے ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی اب میں نے وائٹ پیڑے کو بھی بیل لیا تھا اور بیل کے اسے سجا لیا ہے اس میں چودہ آنگاس لگا ہے دھینکہ نہ خوبصورت لگ رہا ہے اب میں اسے پکاؤں گی اب توا گرم ہو چکا ہے اب میں سفید روٹی اوپر ڈالوں گی اور اسے پکاؤں گی اب میں نے سفید روٹی کو اوپر ڈال دیا ہے پراتھے کو اب اس پراتھے کو میں بناوں گی ماشاء اللہ سے ہمارے گرین اور وائٹ روٹی پراتھا تیار ہو گیا ہے گرین میں میں نے جھنڈا بنایا ہے پاکستان کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بنا ہے اور وائٹ میں میں نے چودہ آنگاس لکھا ہے وہ بھی بہت خوبصورت بنا ہے یہ دونوں ریسپی سپیشلی چودہ آنگاس کے لئے ہیں چودہ آنگاس میں اسے ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت پسند آئیں گی میری طرف سے سب کو ایڈوانس جشن ازادی مبارک ہو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں مجھ دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی